جو عوام کا سمندر ہے لوگ تو ابھی بھی سڑکوں پر پسے ہوئے ہیں ایک ہم نے فیصلہ کرنا ہے اسلام آباد جانا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ نہ یہ پر پاس کر سکتے ہیں جتنی بھی پولیس آپ جمع کر لیں جب لاکھوں لوگ اسلام آباد میں جائیں گے کوئی نہیں ہوگ سکتا ان کو لیکن میرے پاکستانیوں میری جتنی بھی چھپیس سال کی سیاست ہے وہ میں نے آئین اور قانون کے بیچ میں کی ہے میرے لیے ان سات بہینے میں بڑا آسان تھا کہ ہم اسری لنکا والا حالات پیدا کرتے تھے ہم نے ساٹھ ست پین سوٹ جلسے کیے کبھی پاکستان کے جلسے میں اتنے لوگ نہیں آئے لیکن پبلک آتی تھی اور پورا من طریقے سے یہ بتاتے ہوئے کہ اب ان چوروں کو قبول نہیں کریں گے پھر پورا من طریقے سے واپس چلی جاتی تھی میری پوری کوشش رہی کہ میں کسی قسم کا انتشار اپنے ملک میں نہ پیدا کروں کیونکہ ویسے ہی معاشی علاق برے ہیں اگر یہاں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی سب کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی پچیس میں کو جب انہوں نے ہمارے اوپر ستشدد کیا اور جب چھپیس کی شبہ میں اسلام آباد پہنچا تو مجھے پتا تھا کہ اگلے دن انتشار ہوگا میں نے صرف اس لیے اپنی مارچ کینسل کی کہ مجھے پتا تھا کہ اگر ہم اسلام آباد دھرنے دینے کا فیصلہ کر لیں تو اگلے دن تباہی ہونی تھی خون ہونا تھا اس لیے میں نے وہ مارچ کینسل کی آج میں اس لیے فیصلہ کر رہا ہوں کہ وہاں نہیں جانا کیونکہ مجھے پتا ہے تباہی مچے گی نقصان میرے ملک کو ہوگا لیکن جو میں نے فیصلہ کیا اب یہ کہ ہم نے اب اس نظام کا حصہ نہیں رہنا میں اپنی ساری چیف منسٹرز اپنی پارلی منٹی پارٹی سے ہم ملوں گا اور ہم نے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری اسیمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں ہم بجائے اپنی ملک میں توڑ پھوڑ کریں ہم بجائے اپنی ملک میں تباہی مچائیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کرپ نظام سے باہر مکلیں اور اس ملک کا حصہ ہے اس سیسم کا حصہ نہ بنیں کہ جدر یہ چور بیٹھ کے اپنے اربعہ روپائے کے کرپشن کی کیسز ہر روز ماف کروا رہے ہیں غنیر لوگ جیلوں میں ہیں چھوٹی چھوٹی چوری میں بچارے لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور یہ بڑے ڈاکو اربعہ روپائے کی چوری اپنی ماف کروانے کے لیے پہنچاتے ہیں اور مجھے افسوس وہ ہے جو لوگ ان کو انہارہ دیتے ہیں میں ان لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو خوف ہے خدا نہیں ہے کہ ایک ملک پہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ کو خوف نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن اپنے مالک کو جواب دینا ہے آپ کیسے راتوں کو سو دیئے ہیں کہ ایک ایک بڑا ڈاکوز کے کیس ماف ہو رہے ہیں اربعہ روپائے کے آپ کیسے راتوں کو سوتے ہیں کہ بیروزگاری اور مہنگائی میں غریب آدمی چوری کرتا ہے اور وہ جیل میں گل سڑا ہے اس لیے ہم نے آج میں نے اپنی چیپ منسل سے بھی بات کیا ہے میں اب اپنی ساری پارلیمنٹری پارٹی سے میٹنگ شروع کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم فیض اناؤنس کریں گے جس دن ہم ساری سمجیوں سے بات نکل رہے ہیں آخر میں میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جس تعداد میں آپ یہاں آئے جتنی مشکلوں سے آپ آئے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے میری حوصلہ افضائی کی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں آخر میں کبھی نہ بھول لیا ہوں ایک آپ نے آخر میں یہ بوف لینی ہے حلف لینی ہے لیکن یہ بھولونا کہ آپ ایک عظیم قوم ہے آپ کا ایک عظیم مقتر ہے اور انشاءاللہ یہ میں جتو جنسل یہ کر رہا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ ایک دن ہمارے ملک پہ کرم کرے گا اور وہ تب کرے گا جب یہ قوم فیصلہ کرے گی جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت بھی بدلتا ہے جب میں وہ قوم خود اپنی حالت بھی بدلتے کی کوشش نہ کرے اور انشاءاللہ وہ میری قوم پیار ہے اپنی حالت بھی بدلتے کیلئے اب یہ حلف لے